سمندری طوفان سے متعلق جو ہے وہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کراچی سے صرف 700 کلومیٹر جو ہے وہ سمندری طوفان دور ہے کمیشنر کراچی جو ہے ان کی جانب سے ہدایات جاری کرتی گئی ہیں ماہی گیروں کو کیا ہدایت کی گئی ہیں اور میکمہ موسمیات کیا کہتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کیا کہتی ہے تمام تر تفصیلات جو ہے اسے میں آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو سمندری طوفان سے متعلق ہے لمحہ با لمحہ کی خبر آپ کو موصول ہوتی رہے ماہی گیروں کو عوام کو ساحل ماہی گیر اور جو عوام ہیں ان کو ساحلی علاقوں سے دور رہنے کی فوری طور پر جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے اور بہرہ عرب میں بننے والا جو سمندری طوفان ہے وہ کراچی سے صرف 700 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے پاکستان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے طوفان میں تیزی کا بھی امکان جو ہے وہ سے ظاہر کیا گیا ہے اور طوفان پندرہ جون کی شام پاکستان کے ساحل تک پہنچ سکتا ہے جبکہ ترجمان نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق طوفان سے ساحلی علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوں گے تیزی آنتھی کا امکان ہے اور کراچی بدین اور تھٹا کے جو ماہی گیر ہیں ان کو ساحلی علاقوں سے فوری طور پر جو ہے وہ دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ کراچی سے ملہکہ بلوچستان کے ساحل شہر ہب کی انتظامیہ نے بھی ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا ہے جبکہ سہر و تفریق کے لیے جو ہے وہ آئے وے جو لوگ ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ایسے یہ جو علاقے ہیں ساحلی جو علاقے ہیں ان سے دور رہیں اور میکمہ موسمیات نے ساحلی علاقوں میں تیرہ جون سے چودہ جون تک بارش اور تیز ہواوں کی پیش گوئی کر دی ہے اور گزشتہ رات کو بھی ایک الٹ جاری ہوا تھا جس میں جو ہے وہ پورے پاکستان میں الٹ جاری کیا گیا تھا کہ تیز آنتھی اور تفانی بارش کا بھی امکان ہے جبکہ شہر قائد کی ہم بات کرتے ہیں ہم کراچی سے جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں کہ شہر قائد میں سمندری تفان کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر کمیشنر کراچی جو ہے انہوں نے بل بورڈ سائن بورڈ سمیت اشتیاری مواد جو ہے فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت جاری کی ہے کیونکہ جب سمندری تفان آتا ہے تو ایسے صورتحال میں جو ہے وہ تیز ہوایں چلتے ہیں ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ ایک سو اسی کلومیٹر کے جو ہے وہ فی گھنٹہ گرفتار سے ہوایں چلتی ہیں اور ایسے میں جو ہے وہ بورڈ سائن بورڈ جو لگے ہو ہوتے ہیں سڑکوں پر وہ گر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ایم سی جو کنٹومٹ بورڈز ہیں اور تمام جو مونسیبل کارپوشنز ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہدایت کی گئی ہے جبکہ کمیشنر کراچی نے جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے درختوں کی جو ہے وہ کٹائی بھی کی جائے یعنی ایسے صورتحال میں جو سڑکوں کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ درخت لگے ہوتے ہیں تو تیز ہواوں کے ساتھ اس سے بھی جو درخت ہیں وہ نیچے گر سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ وجہ سے کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے بھی سمندری طوفان پر جو ہے وہ ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے بہت اہم خبر ہے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ لمحہ بلہمہ جو ہے وہ بتاؤں گا اور مزید جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ سمندری طوفان سے متعلق جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کو دیتے رہیں گے گزشتہ روز جو ہے وہ میک میں موسمیات نے کہا تھا کہ طوفان کا جو رخ ہے وہ شمال مشرق کی جانب ہے جبکہ طوفان کا رخ سندھ اور انڈین گجرات کی جانب ہے سسٹم کی گرد اس وقت جو ہے وہ پچیس سے تیس فٹ جو ہے وہ بلند لہریں اٹھ رہی ہیں گیارہ جون سے ماہی گیر جو ہے سمندر میں جانے سے جو ہے وہ گریز کر رہے ہیں اور میک میں موسمیات نے مزید یہ کہا ہے کہ سمندر میں طغیانی اور لہریں آٹھ سے دس فٹ پلند ہو سکتی ہیں اور تیرہ جون سے کراچی تھٹا سجاول میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تیز ہواوں کے سبب کمزور امارتیں کچھے گھر بل بورڈ سائن بورڈ گرنے کا خدشہ ہے بہت اہم خبر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا میں آپ کو لمحہ با لمحہ جو ہے وہ سمندر سمندر طوفان سے متعلق جو ہے وہ اگاہ کرتا رہوں گا کیونکہ اس وقت اسے مونیٹر کیا جا رہا ہے کیونکہ میکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ تیز ہوایں اور آندھی کا جو امکان ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لمحہ با لمحہ اسے مونیٹرنگ کی جا رہی ہے جو طوفان ہے وہ اب سات سو کلمیٹر دوری پر ہے کراچی کی طرف جو بڑھنے والا طوفان ہے اس سے مونیٹر جو ہے وہ پچھلے تین روز سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس سے متعلق جو خبریں اہم خبریں ہیں اس سے بھی ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سمندر طوفان سے متعلق جو ہے وہ اسی طرح اپ ڈیٹ رکھیں طوفان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے حوالے سے ہم آپ کو جو ہے وہ اگاہ کرتے رہیں اور اب تک کی جو اس تازہ ترین صورتحال ہے سمندر طوفان سے متعلق اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے کیونکہ سمندر طوفان جو ہے اس حوالے سے الیٹ جاری کیا گیا ہے کراچی کی طرف بڑھنے والے جو سمندر طوفان کے پیشے نظر محکمہ موسمیات نے یہ الیٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس طوفان سے متعلق ہم آپ کو اسی طرح جو لیٹس نیوز ہیں اس سے اگاہ کریں گے کراچی کی طرف بڑھنے والے طوفان اب یہاں پر بات کریں گے کہ لوگ جانے کچھ کریں گے بیپر جوائے کا مطلب کیا ہے بیپر جوائے کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی مشرق کی پہرہ عرب میں ایک موسمیاتی دباؤ طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے اور فیلحال یہ طوفان جو ہے وہ کراچی جانے بڑھا ہے اور اب جو تقریباً سات سو کلومیٹر جو ہے وہ یہ دور ہے اس کی شدت میں مزید اضافے کا امکان بھی ہے اور اس طوفان کو بیپر جوائے کا نام دیا گیا ہے اور چیف میٹرالوجس ان کا یہ کہنا ہے کہ سائلی پٹی کی جانب یہ آ رہا ہے اور اس طوفان کو بیپر جوائے کا نام دیا گیا ہے اس طوفان کو بیپر جوائے نام بنگلہ دیش نے دیا ہے یہ بنگلہ دیش نے یہ نام دیا ہے اور یہ ایک بنگالی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اچانک سے آنے والا بھیانک جو ہے وہ تباہی کا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اور یہ نام عالمی موسمیاتی تنظیم و ایمو کے ممالک نے دوزار بیس میں فرس میں شامل کیا تھا اور اس فرس میں شمالی بہرہ ہند کے اوپر بننے والی تمام توفان بھی شامل ہیں اور یہ تمام نام علاقائی اصولوں کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں اور و ایمو کے مطابق بہرہ اکیہ نوس اور جنوبی نصف کردہ ہندوستان اور جنوبی بہرالکہل میں بننے والے توفانوں کو حروف تحجی کے نام ملتے جلتے ہیں جو مرد اور خواتین کے ناموں پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ اس حوالے سے یہ معلومات ہیں ہم چاہتے تھے آپ تک پہنچائیں کہ یہ بیپر جو ہے کیا بیپر جو ہے کیوں کہا جا رہا ہے ایسے جنوبی ایشیا ممالک میں توفان کے ناموں سے متعلق ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ اگر ہم ایک اس کی جانب بڑھتے ہیں ان کے ناموں کی جانب سمندری توفانوں کے نام رکھنے والے جنوبی ایشیا ممالک میں ایک پینل ہے جس پینل میں ترتیب کچھ یوں ہے کہ سات ممالک تھے اس پینل میں ابتدائی طور پر اب بڑھ کر تیرہ ہو گئے جن میں پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ ہے سری لنکا ہے امان ہے ایران ہے سعودی عرب ہے متحدہ عمر جو ہیں متحدہ عرب عمارات ہیں جبکہ بیپر جو ہے توفان کو نام بنگلہ دیش کی جانب سے دیا گیا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آخر میں آپ سے گزائش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید لیٹس نیوز جو ہیں اس کے نوٹفکیشنز آپ کو محصول ہوتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ